بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسماعی ساغر ایک بہت ہی چپتے ہوئے موضوع پر آپ کے خیدند میں حاضر ہوا ہوں آج برادر انصار اباسی کا کالم پڑا تو باقی ایمان تازہ ہو گیا کبھی کبھی وہ بڑی جرس سے کام لیتے ہیں اور خصوصاً میں نے دیکھا ہے وہ اسلامی جو معاملات ہوتے ہیں ان پہ کمپروائز نہیں کرتے خواہ وہ کسی حکومت کی طرف سے بھی ایسی حرکات ہوں اب بھی جب سے عمران خان صاحب نے یہ جو خواتین کے ساتھ ہونے زیادتیوں کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ وہ اپنا لباس مکمل کریں اور جو قرآن کی انہوں نے حوالہ دیا اور اپنی نمائش اور زبائش کو چھپائیں تو اس پہ یہ جو ہمارے دیسی لیبرلز اور ہمارے یہ بغیرت برگیڈہ یہ بڑا جزبوز ہوا شازیب خان زادہ نے بھی اپنے مغربی آقاؤں کی دلالی کرتے ہوئے مختلف مغربی تحقیقات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ریب کے کیسز میں جنسیت اصل محرک نہیں ہوتا بلکہ طاقت کا اظہار اور دوسرے کو مغلوم کرنے کا جذبہ اصل وجہ ہے لانت ایسی تحقیق پہ ایسی سوچ پہ اور ایسی گمراہی پھیلانے پہ دراصل عمران خان کے بیان نے ایک بار پھر اسلام بیزار طبقے کے لیے مرچوں کی دھونی کا کام کیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ جب تک فاشقہ صدی باب نہیں ہوتا جب تک عورتیں کالدم لفظی مطلب نہ ہونے کے برابر قسم کے لباس پہنا ترک نہیں کرتی ریپ اور جنسی حراسکی پہ کابو پانا مشکل ہے اب ہر طرف سے خان صاحب پر بلیمنگ دی وکٹم کے الزامات لگ رہے ہیں لگائی جا رہے ہیں تو ان کو تو تڑپنی لگ گئی ہوگی نا اس بات سے ان کو تو امید یہی تھی کہ جس طرح یہ عورت مارچ میں وہ چھوپ چھوپ کے وہ جتنے وہ اس کے نون لے کے وہ گھوسے ہوئے تھے پانچے ایمینے ایم پی اے جو گیز اور وہ دوسری جو ہوتی ہیں لیزبین ان کی حمایت میں جھنڈے پرکڑ کے کھڑے تھے کہ ان کے لیے تو وہی زیادہ متبرک اور محترم شخصیات ہیں عجی صاحب اب ہر طرف سے خان صاحب پر بلیمنگ دی وکٹم کے الزامات لگ رہے ہیں جب بندہ کسی سے دو لفظ سیکھ لے اور پھر ہر جگہ بینہ سوچے سمجھے انہیں فٹ کرنے کی کوشش کریں تو وہی ہوتا ہے جو میرا بہترین دوست والا مضمون فٹ کرتے کرتے میرا بہترین باپ بن جاتا ہے بلیمنگ دی وکٹم یعنی مظلوم کو ہی ظلم کا ذمہ دار ٹھہرانا تب ہوتا ہے جب آپ کسی مخصوص کیس میں کسی متعین مظلوم کے کسی قول و فیل کی نشاندہی کریں اور اسے اس پر ہونے والے ظلم کی وجہ قرار دیں یعنی ظالم کے جرم کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کریں لیکن جب کسی جرم کے محرکات کا جائزہ لیا جاتا ہے اور غمومی انداز میں بات کی جاتی ہے تو اسے بلیمنگ دی وکٹم نہیں کہتے مثلا میں کہوں کہ گاڑی کو سجانے سمارنے اور پھر بغیر لاک کیے چھوڑ دینے سے اس کی چوری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں یا پیسوں کی سرعام نمائش کرنے سے لٹنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں تو یہ بلیمنگ دی وکٹم نہیں ہے ہاں البتہ کسی کی گاڑی چوری ہو جائے اور میں اسے کہوں کہ تجھے کس نے کہا تھا کہ اس کی اتنی ڈیکوزیشن کروانے کو یا کسی کے لٹنے کے بعد اسے کہوں کہ اور سب کے سامنے بٹوا نکال کر نوٹوں کے نمائش کرو ہو گئی اب تسلی تو یہ بلیمنگ دی وکٹم ہے قرآن جب کہتا ہے سورہ نمبر تیتی آیت نمبر ففٹی نائن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا نبیو کل الاغواج کا و بنات کا و نسائل مؤمنین اگر مجھ سے عربی میں کیونکہ بہت باریک لکھا ہے تو خاصا مسئلہ ہے نظر کا تو اگر کوئی زیز عبر آگی پیچھا ہو گیا تو میں ہاتھ بانھ کے معافی بنگتا ہوں اس کا ترجمہ ہے ایہا نبیو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور مؤمنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں اس طرح زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اس کی تفسیر میں مدودی نے بڑی کھری کھری اور دو ٹوک باتیں کی ہیں جو یقیناً آج کل کے لیبرلز اور فیمنسٹ کے لیے بلکل ایسے ہی ہیں جیسے بپرے ہوئے سانڈ کے لیے سرخ کپڑا وہ فرماتے ہیں پہچان لی جائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو اس سادہ اور حیادہ لباس میں دیکھ کر ہر دیکھنے والا جان لے کہ وہ شریف اور باعثمت خواتین ہیں اوارہ اور کھلاڑی نہیں ہیں کہ کوئی بد کردار انسان ان سے اپنے دل کی تمنا پوری کرنے کی امید کر سکے اور نہ ستائی جائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو نہ چھیڑا جائے ان سے تعالیٰ نہ کیا جائے اس مقام پر ذرا ٹھہر کر یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قرآن کا یہ حکم اور وہ مقصد حکم جو اللہ تعالی نے خود بیان کر دیا ہے اسلام قانون معاشرت کی کیا روح ظاہر کر رہا ہے اس سے پہلے سورہ نور آیت 31 میں یہ ہدایت گزر چکی ہے کہ عورت نے اپنے رائش اور زبائش کو فلاں فلاں قسم کے مردوں اور عورتوں کے سواہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں اور زمین پر پاؤں مارتے ہوئے بھی نہ چلیں کہ لوگوں کو اس زینت کا علم ہو جو انہوں نے چھپا رکھی ہے اس حکم کے ساتھ اگر سورہ احضاب کی اس آیت کو ملا کے پڑھا جائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں چادر اڑنے کا جو حکم اشارت ہوا ہے اس کا منشہ اجنبیوں سے زنہ چھپانا ہی ہے آگے فرماتے ہیں پھر اس حکم کو علت اللہ تعالیٰ خود یہ بیان فرماتا ہے کہ یہ وہ مناسب ترین طریقہ ہے جس سے یہ مسلمان خواتین پہچان لی جائیں اور عذیت سے محفوظ رہیں گی اس سے خود بخود یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ ہدایت ان عورتوں کو دی جا رہی ہے جو مردوں کی نظر بازی اور ان کے شہوانی التفات سے لذت اندوز ہونے کے بجائے ان کو اپنے لیے تکلیف دے اور عذیتناک محسوس کرتی ہیں جو معاشرے میں اپنے آپ کو عبرو باختہ شماع انجمن قسم کی عورتوں میں شمار نہیں کرانا چاہتی بلکہ عفت معاب چراغ خانہ ہونے کی ایسی ایسے معروف ہونا چاہتی ہیں ایسی شریف اور نیخواتین سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم فی الواقع اس حیثیت سے معروف ہونا چاہتی ہو اور مردوں کی ہوسناک توجہات حقیقت میں تمہارے لیے مجب لذت نہیں بلکہ مجب عذیت ہیں تو پھر اس کے لیے مناسب طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم خوب بناو سنگھار کر کے پہلی رات کی دولن بن کے گھروں سے نکلو اور دیکھنے والوں کی حریث نگاہوں کے سامنے اپنا حسن اچھی طرح نکھار نکھار کر پیش کرو بلکہ اس غرص کے لیے تو مناسب طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ تم ایک سادہ چادر میں اپنی ساری عرائش اور زبائض کو چھپا کر نکلو اپنے چہرے پہ گھنگر ڈالو اور اس طرح چلو زیور کی جھنکار بھی لوگوں کو تمہاری طرف متوجہ نہ کرے جو عورت باہر نکسنے سے پہلے بندھن کر تیار ہوتی ہے اس وقت تک گھر سے قدم نہیں نکالتی جب تک سولہ سنگھار نہ کر لے اس کی غرض اس کے سوا آخر اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا بھر کے مردوں کے لیے اپنے آپ کو جنت نگاہ بنانا چاہتی ہے اور انہیں خود دعوت کی التفاہ دیتی ہے اس کے بعد اگر وہ یہ کہتی ہے کہ دیکھنے والوں کی بھوکی نگائیں سے تکلیف دیتی ہیں اس کے بعد اگر اس کا یہ دعویٰ ہے کہ معاشری کی بیگم اور مقبول عام خاتون ہونے کی حیثی مروف نہیں ہونا چاہتی بلکہ عفت معاب گرہستن بن کر رہنا چاہتی ہے تو یہ ایک فریب کی سوا کچھ نہیں ہے انسان کا قول اس کی نیت متین نہیں کرتا بلکہ اس کی اصل نیت وہ ہوتی ہے جو اس کی عمل کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے لہٰذا جو عورت جادر نظر بن کر غیر مردوں کے سامنے جاتی ہے اس کا یہ عمل خود ظاہر کر دیتا ہے کہ اس کی پیچھے کیا محرکات کام کر رہے ہیں اس لیے فتنے کے طالب لوگ اس سے وہی توقعات وابستہ کرتے ہیں جو ایسی عورت سے وابستہ کی جا سکتی ہیں اور یہی بات عمران خانی کی ہے سو فیصہ درست کی ہے اب خان زیادہ جیسے جہلا جب مغربی حوالہ جات کے امبار لگا کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ریپ کا محرک سیکشویلٹی نہیں بلکہ طاقت کا اظار ہے تو ان احمقوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جن معاشروں کے عداد و شمار کی بنیاد پر وہ اچھل اچھل کر بور رہے ہیں وہاں جنسی تلزز کا حصول تو کہ مسئلہ ہی نہیں اور واقعاً وہاں اس کے مقصد کے لیے ریپ کی ضرورت ہی نہیں اور درست ہے کہ وہاں ریپ کے اصل محرکات کچھ اور ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں بھی کئی تحقیقات سے ریپ کا اصل محرک جنسیت کو ثابت کیا گیا ہے بالخصوص نظریہ ارتقاء کے ذریعے ناجین کرام یہ سوال بار بار اٹھے گا کہ اس طرح اسلام کی جو توجیحات ہیں ان کو مغربی پیراہن میں پیش کر کے اور قرآن کی ہدایت کو غلط تعویلات کے ساتھ لوگوں میں پھیلانا گمراہی تو ہے لیکن یہ نیو ورڈ آرڈر کا ایجنڈا بھی ہے ومعالینہ للبراد ناظرین کے نام درخواست ہے قرآن و نماز کو تردیمی کے ساتھ یا نہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک دیں ست کے سفر میں ہمارا ساتھ آپ کا بہت شکریہ ست کے ساتھ